نالائک حکومت پاکستانی عوام کو دھوکہ دے رہی ہے پنجاب میں کرونا ٹیسٹ کرنا بند کر دیے گئے ملک کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا جتنا اس ناہل حکومت نے پہنچایا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی ناصر شاہ کے ہمرا پریس کانفرنس کہا پیٹرل کا بہران پیدا کیا گیا خومی ائرلائن کو زمین بوس کر دیا گیا پنجاب میں گندم کا شدید بہران ہے چودری شجاہد حسین نے مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے حوالے سے اہم انکشافات سے پردہ اٹھا دیا کہتے ہیں کچھ لوگ فضل الرحمن کے دھرنے پر دھاوے کے حامی تھے عمران خان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا برویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کی اور مشورہ دیا کوئی جانی نقصان ہو گیا تو کوئی ذمہ داری نہیں لے گا وزیراعظم کا کارکردگی پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کہا وزراء مشہیر اور بیورکریسی کام کرے ورنہ گھر جائے بریفنگز نہیں کارکردگی دکھانا ہوگی حکومتی امور میں کوتاہی یا تخیر برداشت نہیں کروں گا لاہور سمیر پنجاب کے ساتھ شہروں میں چوبیس جولائی تک سمال لکڈاؤن لاہور ملتان فیصل آباد گجرانوالہ سیالکوڑ کچھرات اور راولپنڈی میں سمال لکڈاؤن کا نوٹیفکیشن جاری سیڈ علاقوں میں کوئی پبرک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوگی تمام سرکاری نیجی تفاتر اور شاپنگ مال بند رہیں گے کراچی میں کے الیکٹرک کی بے حصی شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دس گھنٹے تک پہنچ گیا کورنگی لانڈی ملیر قائد آباد میں طویل غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ صدر گلشن اقبال نورت نازمہ آباد میں بھی گھنٹوں بجلی غائب شدید گرمی اور حبس میں عوام کا جینہ دھوبر ہو گیا کراچی میں بجلی بہران پر قابو پانے کے لیے گیس کے الیکٹرک کو دینے کا فیصلہ آر سے تین روز تک سی اینجی سٹیشنز اور سانتوں کو گیس کی فرامی موطل رہے گی سپلائی کے الیکٹرک کو دی جائے گی سنتکاروں کا بجلی کے بعد گیس بھی بند کرنے کے خلاف شدید احتجاج یورپ کے بعد امریکہ نے بھی پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی لگا دی امریکہ نے پی آئی اے کا خصوصی اجاز نامہ منسوک کر دیا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پی آئی اے فلائٹس کی سیفٹی پر تشویش کے باعث پابندی لگائی گئی پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیا جانا پابندی کی وجہ ہے پاکستان میں کرونا سے مزید پچھتر مریضوں کا انتقال امواد پانچ ہزار اٹھاون ہو گئی مزید دو ہزار سا سو اکیابن افراد میں وائرس کی تشخیص مریض دو لاکھ تین تالیس ہزار پانچ سو نینانوے ہو گئے سندھ میں ایک ہزار چھ سو ستتر پنجاب میں ایک ہزار نو سو بہتر خائبر پکتونخواہ میں ایک ہزار تریسٹھ بلوچستان میں ایک سو پتیس گلگت بلدستان میں چونتیس ہزار کشمیر میں اکتالیس اور اسلام آباد میں ایک سو چھالیس مریضوں کا انتقال دنیا پھر میں کرونا کے ایک کروڑ بائیس لاکھ مریض ہلاکنوں کی تعداد پانچ لاکھ تریپن ہزار سے بڑھ گئی امریکہ میں ایک لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو بائیس بارہزیل میں انتر ہزار دو سو چوون روس میں دس ہزار آٹھ سو تین تالیس بھارت میں اکیس ہزار چھ سو تیس ترکی میں پانچ ہزار تین سو ایران میں بارہ ہزار تین سو پانچ افغانستان میں نو سو ستاون اور سعودی عرب میں دو ہزار ایک سو اموات لاہور کے شمال میں جدید شہر بسانے کا معاملہ ریور راوی فرانٹ آتھارٹی کے قیام کی منظوری وزیراعلا عثمان گزدار آتھارٹی کے شیرمین ہوں گے نیا شہر دبائی کی طرز پر بسایا جائے گا شہر میں ایک بڑی جھیل تین بیراج بھی بنیں گے نیجی شعبے کی جانب سے پانچ ہزار ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع رانہ سنا اللہ نے نواز شریف اور جہانگیر تین میں رابطے کی تصدیق کر دی کہتے ہیں کچھ لوگوں کی وساطت سے دونوں میں رابطہ ہوا ہے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اپنا اور اس حکومت کا علاج بھی کر رہے ہیں جب باتی سمجھے گی تو مریم نواز متحارک ہو جائے گی ہم ووڈ کے ذریعے تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں غیر پارلیمانی اور غیر جمہوری کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے فضیر اعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور چینی کمپنیوں کے سربراہن کی چیرمین سی پی آئیک آسم سلنگ باجوا سے ملاقاتیں کوحالہ پاور اور آزاد پتن پار منصوبوں پر توادلہ خیال آسم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ منصوبوں سے چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہموار ہوئی منصوبے اٹھارہ سو میگا وارٹ بیجلی پیدا کریں گے روزگار کے آٹھ ہزار مواقع پیدا ہوں گے یہاں تو اپنی صدا کان میں نہیں پڑتی وہاں خدا کا تنفس سنائی دیتا ہے وروف عدیب شاعر اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کی آج چودمی برسی اور شارجہ کے نائب سربرا شیخ احمد بن سلطان القاسمی انتقال کر گئے شیخ احمد بن سلطان القاسمی کا انتقال برطانیہ میں ہوا شارجہ میں تین روزہ سو کا اعلان جنازے کا اعلان وید برطانیہ سے واپس پہنچنے پر کیا جائے گا اسلام علیکم ٹی وی ٹوٹے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ ہیلینڈز آپ نے جانے اور اب آپ کو اہم خبر دیں کہ چودری شجاد حسین نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے اہم انکشافات سے پردہ اٹھا دیا ہے چودری شجاد